اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید کہتے ہوں کہ انشاءاللہ خیریت ہوں گے میرا کچھ کاسمیٹک وغیرہ تھا جو بہت برے طریقے سے خراب ہو چکا تھا جو مطلب بارشیں وغیرہ جو پارڈی تھی اس کے اندر کافی میرا جو میک اپ وغیرہ تھا وہ خراب ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے جس کے اندر میں نے یہ میک اپ وغیرہ رکھا ہوا تھا میرا کیبنٹ وغیرہ تھا وہ بھی سارا مطلب پانی کے ساتھ بہت پھول چکا تھا اس کا بھی میں نے ولوگ بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا اور پلیس میں نے جن کو لائک کرلیں سسکرائب کرلیں اور بیل کا ایٹم ضرور دبائے کہ میری آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ لوگوں کے تک پہنچ سکے اور میرا جو یہ جو ولوگ ہے یہ آپ لوگ نے کمپلیٹلی دیکھنا ہے اس کو بالکل بھی آپ لوگ نے سکپ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے لازٹ ٹائم جو میں نے مطلب ہر ایک مطلب جتنا میرا یہ کاسمیٹک ہے اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا کے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی حد تک شیئر کیا ہوا ہے کہ مطلب یہ جتنا بھی میرا یہ کمپلیٹلی کاسمیٹک ہے زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اس میں سے چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ میں نے دراز سے مغائی ہیں میرے دراز سے جو مطلب کافی حد تک مغواتی رہتی ہوں کیونکہ دراز میں جو ہے وہ کافی اچھے چھے پیکچھ وغیرہ بھی لگتے ہیں اور کافی ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے اگر ایک چیز اگر آپ کو ایک منت میں وہ بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے تو دوسرے منت میں اس کا لازمی وہ والی چیز آپ کو پیکچھ میں مل جائے گی یہ کچھ شمر وغیرہ تھے یہ تو مطلب ویسے بھی میں نے رفلی رکھے ہوئے تھے مطلب شمر وغیرہ تھے جو تھے مطلب جو مطلب لڑکی ہیں وغیرہ جو کلاسز وغیرہ لیتی ہیں یہ ان کو سکھانے کے کام وغیرہ آتے ہیں مطلب آئی شیڈ وغیرہ سیٹنگ کے لیے اور یہ دیکھیں یہ لیبسٹک وغیرہ تھی یہ آئی شیڈ کی گلو تھی مطلب میں کرسٹن والوں کی آئی شیڈ کی گلو جو ہے وہ یوز کرتی ہیں کیونکہ یہ جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی اور کافی لانگ لیسٹنگ چلتی ہے اس کے ساتھ جو ہماری آئی لیشیز جو ہم لگاتے ہیں وہ کافی زیادہ دیر تک چلتی ہے اور بالکل بھی ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری آئی لیشیز جو ہے وہ اتر جائ خراب ہو جائے گی اور آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پورا مطلب کاسمیٹک ہے کسی کے اوپر کسی کی کیپ بغیرہ ہے یا نہیں ہے لیسٹک وغیرہ وہ بھی میری خراب ہو چکی ہے اور جو سپنج تھا وہ بھی خراب ہو چکی ہے یہ جو میرا بیس تھا یہ وہ جو انڈین بیس آتا ہے یہ وہ بیس تھا اس کی بھی کیپ کا پتہ نہیں تھا کیونکہ بارشوں میں جو چیزیں تھی وہ بہت زیادہ یہاں سے وہاں ہوئی تھی جو مطلب کافی حد تک خراب ہو چکی ہے یہ میں نے کچھلی مطلب یہ میرا کاسمیٹک تھا جو میں نے ایک باکس میں ڈال کے رکھا ہوا تھا تو میں بھی اس کو صاف کر رہی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ کا فلوگ بنا کے بھی میں شیئر کروں اور یہ جو تھا یہ لائنر تھا یہ لائنر جو تھا یہ میں نے مطلب جو لوز لائنر ملتے ہیں جو مطلب ہمیں لائنر ہم کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں اگر اچھا مہنگا لائنر لیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سپنسی پڑتے ہیں اگر ہم ان کو بولیں کہ اگر آپ ہمیں مطلب اس لائن اگر آپ کو مل جاتا ہے دو سو سے تین سو میرے تقریب میں نے تین سو روپے گا لیا تھا یہ میں نے فانڈیشن تھا یہ میں نے بہت زیادہ ڈاک مطلب جو کلائنٹ آتے ہیں میرے پر ڈاک سکن والے تو ان میں مطلب کسی بھی کلائنٹ مطلب فیس کے پر یہ مکس کر کے میں لگاتا ہوں یہ کافی اچھا میرا فانڈیشن ہے وہ بھی خراب ہو چکت یہ شیمر کی ایک کرتی ہے یہ میں نے آئیما کے لیے رکھی ہوئی تھی کیونکہ میں تو اتنے زیادہ شیمر کو یوز نہیں کرتی ہ کیونکہ یہ آئیما جب میں کسی کے میکپ وغیرہ کروں تو آئیما مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تو یہ جو کٹ ہے یہ میں آئیما کو پکڑا دیتی تو وہ اس کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتی رہتی پر یہ بھی مطلب بارشوں کے وجہ سے پھول چکی تھی اور یہ میرا برائیڈل بیس تھا اور یہ بہت زیادہ کم ہی رہ چکا تھا کیونکہ یہ برائیڈل جو میرا بیس تھا یہ مطلب کافی برائیڈ وغیرہ اس سے میرا تیار وغیرہ کیتی یہ ہے یہ ہمارے سیلون سے ملتا ہے یہ اگر ہم لوگ بنوانا چاہے تو ایزی لی اگر اگر ہم اپنے سیلون میں بول دیں کہ ہمیں برائیڈل بیس چاہیے تو وہ لوگ ہمیں ایزی لی بنا کے دے دیتے ہیں اور یہ کچھ مطلب دو میرے پر لینس پڑے ہوئے تھے یہ والے جو لینس تھے ایک لینس تو میں نے ابھی خریدے تھے دو سے تین مہینے یہ والے لینس جو تھے ان کو تقریباً دو سے دھائی سال ہو چکے تھے پر میں یہ کہ میں کسی کو بھی لینس یہ والے یوز نہیں کرنے دیتی ہوں کیونکہ یہ کافی دیر تک اگر آپ کے لینس پڑے ہیں تو ہمیں تک خراب بھی ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہیں گے کہ ان کے اندر بلکل بھی پانی وغیرہ نہیں ہے یہ بہت مطلب وہ چکے ڈرائی ہو چکے پر پھر بھی آپ لوگ اس کو کو یوز کرنا چاہیں جو مطلب جن کی آئیز بلکل ٹھیک ہے وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ میرے بلکل نیو لینس تھے تقریباً میں نے دو مہینے پہلے لیے تھے ان کے اندر بھی پانی وغیرہ بھی اور ان کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا گرین سا شیئر دیتا ہے کافی اچھا سا کلر ہے مطلب بہت زیادہ نمائی نہیں ہوتے مطلب ہلکا سے ایک آئیز میں جو شیئر آتے ہیں یہ جو آئی شیئر کے اٹھی وہ تو بچنا ہی تھا کیونکہ یہ پوری ایزیلی بند تھی بہت اچھے طریقے سے اس کی پیکنگ وغیرہ تھی جن کی پیکنگ نہیں صحیح ہوتی جن کی پیکنگ مطلب بہت زیادہ نازک طریقے سے قریب ہوتی وہ تو خراب ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے کہا سب سے پہلے برش وغیرہ اٹھا ل کیونکہ برش وغیرہ جو اٹھاؤں گی پھر ان کو میں واش کر کے رکھوں گی اور بھی میرے مطلب کیابنٹ میں اور بھی برش وغیرہ گرے بے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو تو میں بعد میں اٹھاؤں گی پہلے ان کو اٹھا لوں اور آپ نے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ بلش کے جو برش تھی یہ کافی حد تک خراب ہو چکے تو کچھ تو آئیما نے خراب کر دیا تھی کیونکہ بہت زیادہ بلش وغیرہ یوز کر کر کے اس نے کافی زیادہ مطلب یہ خراب کر دیا جو تو میں نے کہا ان کو پہلے نک مال کے ایک سائٹ پر رکھوں گی یہ بالکل سائٹ پر پڑھے رہے ہیں پھر تقریباً ان کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد اور انچاللہ تلہ لیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اس کا واش کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ جو ہم برش وغیرہ واش کرتے ہیں وہ ہم نے کس طریقے سے واش کرنا آتا ہے اور کس کے اوپر واش کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایسی چیزیں کمپلیٹلی دراستہ مغا کے رکھی ہوئی پر یوز وغیرہ جب تب ہوتے ہیں جب برش وغیرہ دلتے تو اس میں وہ سب چیزیں وغیرہ یوز ہوتی ہیں پھر میں نے سوچے کہ شمر جتنے بھی ہیں میرے پر شمر نکال کے میں اپنے سائٹ پر کرنے اور ان دنوں میں میں نے بہت زیادہ شمر مغوا ہے تھے یہ والے شمر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا جو پارٹ ٹو آئے گا اس میں میں آپ کو کمپلیٹلی اپنی اور بھی مزید شمر دکھاؤں گی کہ میں نے کتنے زیادہ شمر وغیرہ ہیں جو مغوا کے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچے کہ یہ والے جتنے بھی شمر وغیرہ ہیں ان سب کو سائٹ پر کر لیا ج اور اس کے بعد مطلب سامان کی کوس سمجھ بھی آئی گی کہ مطلب کون سی چیز ہم نے کہاں پر رکھنی ہے تو یہ میں نے سارے شمر وغیرہ میں اٹھا رہی تھی اور جتنے بھی شمر تھے وہ مطلب شمر جو تھے وہ لیکویٹ شمر تھے کچھ تو تھے وہ لوس شمر تھے اور زیادہ در مطلب اب کی داخل میں نے آرڈر کیے تھے وہ جتنے بھی شمر تھے وہ لوس شمر مطلب لیکویٹ شمر میں نے مغوا ہے تھے کیونکہ لوس شمر جو تھے وہ میرے پاس بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے اور کافی عرصے سے می اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کنسیلر بھی تھا اس کے اندر اور فیس کنٹرولنگ بھی تھی اس کے اندر دونوں چیزیں تھی کہ آپ اپنے چہرے کو فیس کنٹرولنگ بھی کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ لوگ کو کنسیلر کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ اس کے ساتھ کنسیلر بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے تقریباً دراز سے مقبایا تھا یہ مجھے پڑھ گیا تھا ساڑھے تین سو روپے کا پڑھ یہ تھا کہ میں نے بھی تو یوز نہیں کیا مجھے یہ کواس میٹنگ میں پڑھا پڑھا ہی تھوڑا اس طریقے سے اس کی پیکنگ بھی رہا ہو چکی ہے یہ بہت دیکھنے میں رف لگتا ہے اور یہ آئی لیش وغیرہ مطلب جو بچ جاتی ہیں ان کو میں رکھ لیتی ہیں مطلب جو میں اپنی مطلب جو یوٹیوب کے لیے بریڈل وغیرہ جو میں تیار کرتی ہوں ان کے جو میں لگاتی ہوں تو وہ آئی لیش اکثر ہی مطلب بعد میں اتار کے میں رکھ لیتی ہوں تاکہ میں دوبارہ لگا سکوں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم لوگ ساری آئی لیش کو مطلب ایک جگہ پر جمع کر کے اس کو واش کرتے ہیں یہ بھی میرا بلکل وائٹننگ فیس کا مطلب بیس تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے یوٹیوب پر ڈالی ہوئی آپ لوگ کو جتنا بھی میرا کاسمیٹیک ہے اس کی کمپلیٹلی ویڈیو آپ لوگ کو میرے ولوگ میں ضرور ملے گی اور آپ لوگ نے ضرور دیکھنی ہے وہ ویڈیو اور یہ کچھ مطلب میں نے کلر فل بھی مطلب شیل وغیرہ مطلب رکھے ہوئے تھے جن کو آپ واٹر کے ساتھ یوز کریں تو یہ کافی لانگ لیسٹنگ چلتے ہیں اور بلکل بھی نہیں پھیلتے ہیں ان کو لگانا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے تو اس لئے کچھ کلر فل جو ہوتے ہیں لائنر وغیرہ یہ کچھ پڑھا ہوتا ہے میرے بس کنسیلر پڑھا ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں یہ والا کنسیلر جو تھا یہ کرسچن والوں کو تھا یہ کافی ٹائم سے میرے بس پڑھا ہوتا ہے اس کو میں آئیس کے اندر ڈالتی ہوں اگر ہم لوگوں کوئی بھی اسٹک ڈال دیتے ہیں وانہ میں زیادہ آئیس کے اندر کنسیلر ہی ڈالتی ہوں کیونکہ کنسیلر جب ہم آئیس کے اندر ڈالتی ہوں تو بڑا ایک اچھا سا وائٹ سا بڑا بہت ہی پیارا سیک لک آتا ہے یہ کنسیلر پڑھا ہوتا ہے یہ بھی میں نے اتنا یوز نہیں کیا ہے اس کی کاف وغیرہ آئیمہ نے کہیں پہ گھما دی ہوگی یہ بھی آئیس کی آئی لیشیز لگانے والی یہ گلو پڑھی ہوئی تھی اور یہ لیبیسٹک ہیں وغیرہ تھی لیبیسٹک ہیں وغیرہ تو میں ایک الگ سے باکس میں رکھتی ہوں تو اس میں تو وہی لیبیسٹک ہیں تھی جو جلدی جلدی میں کسی کو اگر لگانی پڑھیں تو یہ وہی تھی لیبیسٹک ہیں لیبیسٹک ہیں وغیرہ اور یہ تھا فاؤنڈیشن مطلب یہ بھی میرے پاس تقریباً تین سے چار فاؤنڈیشن پڑھے ہوئے ایک ہی شیٹ کی فاؤنڈیشن ہیں یہ بھی کافی حد تک ختم ہونے والے تھے تو میں نے مطلب یہ رکھے ہوئے تھے بھی اس میں سے کافی حد تک سامان وغیرہ جو تھا وہ میں نکالوں گی رفلی مطلب اس کو میں پھینک دوں گے کیونکہ وہ یوز میں نہیں آئے گا کیونکہ جتنی بھی ٹیوبز وغیرہ کھلی بھی ہوتی ہیں اور جتنا بھی میک اپ وغیرہ کھلا ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر بعد میں یوز میں نہیں آتا ہے کہ اسکین کے اوپر آپ کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو جائے اور یہ تھا مطلب لوز پاورڈر تھا اور یہ کافی اچھا اس کا رزلٹ ہے اور اس کی میں نے ویڈیوز مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر ڈالی ہے یا نہیں ڈالی اس کا ہم لوگ بناتے ہیں ایک بیس جو بریڈل کا ہوتا ہے جو کمپلیٹلی ہم بریڈل کے اوپر اس کا بیس لگاتے ہیں ہم لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ جو تھا یا تھا یہ ہم لوگ کا بریڈل بیس تھا اور اس کا رزلٹ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے جس کے آج تک لگایا ہے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیس نہیں صحیح بنا ہے اور پلیس میرے جنرل کو لائک کر دیئے گا سسکرائب کر دیئے گا اور بیل کا ایڈن ضرور دبائے گا میری آنے